امران اسلامیک سٹوڈیو پر ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور میرے بھائیو اسی طرح کی خوبصورت ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی آج بہت قیمتی نسخہ آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بہت قیمتی وظیفہ ڈھونڈنے کے بعد ترمیزی شریف کو کھنگالا دیکھا اور اس میں سے تلاش کر کے آپ کے لئے لائے ہیں اور ایسا مستند وظیفہ جو ہزاروں لاکھوں علماء نے بھی اپنایا بڑے بڑے شیوخ نے اس کو اپنایا اور انہوں نے مجرب وظیفہ قرار دیا لہٰذا ہماری ویڈیو کو سکپ نہ کریں آخر تک دیکھنا ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی زندگی کو بدلنے والا وظیفہ ہو ہو سکتا ہے کہ یہ جو آپ کا بیمار چرپائی کے اوپر پڑا ہوا ہے اس کو چرپائی سے اٹھانے والا وظیفہ ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کا دوست جو کاروبار کی بندش کی وجہ سے کاروبار کے نقصان کی وجہ سے کاروبار کے خسارے کی وجہ سے پریشان حال ہے اور اس کی پریشانی کو دور کرنے والا ہو ہو سکتا ہے کہ ہر انسان کی زندگی کو تبدیل کرنے والا ہو لہٰذا میرے بھائیو بغیر وقت ضائع کی ہوئے اپنے ویڈیو کی طرف آتے ہیں اپنے مقصد کی طرف آتے ہیں تو آج ہم آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں وہ وظیفہ ہے کہ جو اگر انسان صد کے دل سے اس کو کسی سو سالہ بیمار پر پڑھ کے پھونکے اس کو پانی کوئے اوپر اور اس کو پیلا دے تو اللہ رب العزت اسے شفاہ دے دے گا اور اگر کسی کا کاروبار بلکل ٹھپ ہو چکا ہے آپ اس کو یہ وظیفہ بتاؤ کہ روز صبح دکان پہ جا کر سو مرتبہ اور شام کو دکان بند کرتے وقت سو مرتبہ پڑھ لے تیرا کاروبار اتنا آلہ ہو جائے گا کہ تجھے پتہ ہی نہیں چلے گا جس کا بوس جس کا مالک اس سے نراز وہ اپنے مالک کو دیکھ کر صبح فرمایا سو مرتبہ اور شام کو سو مرتبہ چھٹی کرنے سے پہلے پڑھ لے فرمایا وہ اس سے راضی تو وہ وظیفہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ گیارہ مرتبہ درود شریف اول گیارہ مرتبہ درود شریف پھر اس کے بعد فرمایا سو مرتبہ سور فاتحہ سو مرتبہ سور فاتحہ سور فاتحہ کیا ہے الحمدللہ رب العالمین یہ ساری یہ سو مرتبہ پڑھنا اور پھر اس کے بعد فرمایا سو مرتبہ درود شریف اور درود شریف بات ساتھی پوچھتے ہیں کہ کاری صاحب درود شریف کونسا درود شریف درود ابراہیمی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں بہترین ہوگا کہ اس درود شریف کو پڑھا جائے تو میرے بھائیو یہ جب انسان سو مرتبہ پہلے گیارہ مرتبہ پہلے درود شریف بھی پڑھ لیں گے تو میرے بھائیو اس کو صبح اگر پڑھ لیا پانی پہ دم کر کے اس پانی کو پی جاؤ اور جو پڑھتے ہوئے ذہن کے اندر جس مرز کو لاؤ گے انشاءاللہ وہ مرز سے اللہ رب العزت سے احتیابی دے گا اور جس چیز کیلئے کرو گے اللہ رب العزت اس کام کے اندر آسانی والا معاملہ کرے گا اور شام کو بھی یہ کرنا ہے اکتالیس دن تک لگتار یہ کر لو پھر اس کے بعد دیکھنا کہ حالات تبدیل اور اسی طرح بہترین اور پیارے پیارے وظائف کے لیے ہمارے چینل عمران اسلامک سٹوڈیو پر جڑے رہیں اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل پہ سبسکرائب بھی کریں اور بل آئیکن کو بھی پریس کرنا نہ بھولیں